موسیقی 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 فلک خیریت اس وقت کال کر رہی ہوئے خیریت کیسے ہو سکتی آلیا بھابی کی ہوتے ہوئے فلک تو مجھے بتاؤ گی بھی کہ کیا ہوا ہے یا صرف رو رو کے مجھے پریشانی کرو گی میری فرینڈ نے ہمیں ڈینر پر انبائیٹ کیا تھا جائے رہے تھے کہ آلیا بھابی کے ڈرامے شروع ہو گئے کیا ہوا؟ اب کیا کیا ہے انہوں نے؟ ہوا تو کچھ بھی نہیں بس جب اب نکل رہے تھے تو آلیا بھابی بھی ہوش ہو گئے کپیر نے ڈینر کینسل کر دیا میری فرینڈ کے سامنے اتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں اس نے مجھے بتایا آپ کو فلک کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہے ہونا کیا تھا کچھ بھی نہیں ہوا بس ان کو پورے گھر کے ٹینشن چاہیے ہوتی ہے نا بس وہ مل گئے ان کو ان کو پرداشت کیسے ہوتا کہ میں اور کبیر اکیلے جا رہے ہیں ڈینر پر فلک تو ہمیشہ اتنی ڈیگٹیف کیوں ہو جاتی ہو ہو سکتا ہے نا کہ واقعی میں ان کی طویت خراب ہو گئی ہو ہر کوئی نا آپ کی طرح سیدھا سادھا نہیں ہوتا کچھ لوگ ڈھوکہ کھانے والے نہیں اکسا ڈھوکہ دینے والے ہی ہوتا ہے جبکہ شادی کر گئی ہوئے ایک دن میں اس گھر میں سکون کا گزارا ہر روز کوئی نیا تماشا فلک کچھ خیال کرو بڑیاں تو اسے بڑیاں تو چا کرو سادھ پر بٹھا لوں پہلے ان کی بل سے کبیر میری کوئی بات نہیں سنتے اور اب آپ بھی آلیا بھاپی کی طرف داری کر رہی ہیں میں کس سے جا کے گھوں اچھا ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو کل میں اور امی آئیں گے آلیا بھاپی کی عادت گھنڈ ہے ہم بات کر لیں گے کبیر بھائی سے کہ وہ تمہیں تمہارا حق تو دے نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں یہ سر چڑھانے کی پہلے ہی سر سے اترنی رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں بات کر رہی ہیں لیکن تم تو بات کر لو برتمیزی مت کرنا کسی سے لیکن اپنی بات سب کے سامنے رکھ دو اچھا اوکی کوئی آرہ ہے میں باد میں بات کرتی ہوں فلک کی گول آئی تھی آلیا بھاپی کی طبیت بہتر نہیں ہے وہ کافی پریشان تھی آلیا بھاپی کی رفنیز کیا ہوں کہ اس کو؟ میں تو حیران ہوں آلیا ایسی لگتی تو نہیں ہے پیچھے ہی پڑ گئی ہے یہ تو فلک کی شاید وہ بے ہوش ہوئی تھی ایسا کچھ تو اعادت کرنے جانا چاہیے ہم نے اور پھر اگر ان کو فلک سے کوئی شکایت ہے تو آپ کو ان سے کھل کر بات کرنی چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے فلک کو تنگ کر کے اس کی زندگی عذاب کرنے کا صحیح کہہ رہی ہو تو میں جاؤں گی اور جا کر بات کروں گی لیکن یہ وقت بھی تو مناسب نہیں ہے نا کسی مناسب وقت پہ ہی کروں گی بات اچھا سنو نوال تم جس انٹرویو کے لئے گئی تھی کیا بنا اس کا؟ انٹرویو تو اچھا گیا تھا اب دیکھتے ہیں ان کی طرف سے کیا رسپونس آتا ہے چلو انہاں بہتر کرے گا وہ ہاں یاد آیا میری دوست ہے نا ناہید جو جرمنی میں ہوتی ہے جی اس کی کول آئی تھی بہت پوچھ رہی تھی تمہارا وہ دراصل اپنے بیٹے کا پرپوزل لانا چاہتی ہے تمہارے لئے کیا؟ ہاں اچھا رڑکہ ہے پڑھا لکھا ہے اپنا بزنس ہے لیکن میں نے کہہ دیا میں پہلے نوال سے بات کروں گی پھر بتاؤ امی کیا شادی کے علاوہ ہم کسی ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے پھیچتے شروع کرنے ہیں اپنی رشتے کی باتیں جتنا بوجھ لگنا شروع ہو گیا اپنا وجود آپ پر کیسی بات نہیں کر رہی ہو تو تم کیوں بوجھ ہوگی مجھ پر اور کیا ہم کسی اچھے رشتے کو گھر نہیں آنے دیں گے منع کر دیں گے بھئی یہ غلط تجربے کا مقصد یہ تو نہیں نا کہ اب ہم کسی اچھے رشتے کو گھر ہی نہیں آنے دیں گے میں چاہتی ہوں اس سے پہلے یہ بات سوشل سرکل میں پھیلے میں کسی اچھی جگہ تمہارا رشتہ دے کر تم بھی تھی اس میں کیا ہرچ ہے امی میں ابھی شادی یہ بارے میں نہیں سوچتا شادی آپ لیس انہیں منہ کریں کچھ اور چاہیے بی بی جی نہیں اگر کچھ چاہیے ہوگا تو بتا دوں گے تم جاؤ جے اس سے اچھی کر لیتی آپ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا تھا کہ سچ میں ہارٹ اٹیک ہوگا آپ کو میں تمہارے سے سوارا جانا ہی چاہتی ہوں میں جانا ہوں مجھے پہ کچھ شاک نہیں آپ سے بات کرنے کا کچھ ضروری بات ہی اسی لیے آئی ہوں یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے گھر کے ساتھ ساتھ آپ میرے شہر کو بھی کنٹرول کر دیں گی تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گی کیوں کر رہے ہو تم یہ سب مسئلہ کیا ہے تمہیں میرے ساتھ کچھ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے میں بس اپنا چاہتے ہیں کہ آپ میرے اور میرے شہر کی زندگی میں اپنی دخل اندازیت بند کرتے ہیں اور ہمیں ہماری زندگی اپنی مرضی سے جینے دیں اور ہیچو آپ کبیر کو ایموشنلی بلیک مل کر کے اپنے جال میں پسانے کی کوشش کرتی ہیں نا اسے آزاد کرتے ہیں اور بھابی اسے میں نہیں بوائننگ مات سنجیگ مجھے اپنا حق لینا آتا ہے ڈجیر نا ماما ہم؟ تو کہا فیصلہ کیا آپ نے کب جاری ہے سلطان آنٹی کے گھر؟ ایک لڑکی کی محبت نے تمہیں میرے سامنے لاکھے کھڑا کر دیا ہے ممہ آپ نے جان بوچ کے اس ماملے گونا کا مسئلہ بنا لیا میں آپ سے ہزار بار کہہ چکے کہ میں عریج کو پسند نہیں کرتا تو اگر میں کسی کو پسند نہیں کرتا تو اس سے شادی کیسے کر سکتا تب کے لوجکے نہیں بنتی پلیس ٹائے تو انڈسٹینڈ مائی پوائن یہ بات کوئی ایک تو دن کی نہیں ہے پوری زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے نو یو ٹائے تو انڈسٹینڈ مائی پوائن ایک ہی جگہ سے بار پر انکار سنوگے تم اور مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں ایک ہی لڑکی کے منتے کرتی رہوں دیکھیں اس میں نوال کا کوئی قصور نہیں ہے قصور آپ کے بیٹے کا پر یہ بات اب اچھی طرح جانتی ہے میں نے ایک غلط ہی کی تھی اس کی سزا بھی ہم بغت چکا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کی طرف سے جائیں اس کا مقدمہ لڑیں کہ شادی میں نے نوال سے ہی کرنی لیکن میری بھی ایک شرط ہے اگر دوبارہ انہوں نے انکار کر دیا نا تو بغیر کسی بہانے کے تم عریض سے نکا کر لو چھو کیوں کھڑے ہو قبول ہے کہ نہیں میں نوال سے محبت کر دیا وہ خوشی ہے میری اور آپ میری خوشی کو مجھے دلانے کے لیے نمکن کوشش کریں بس مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا میں بس اپنا چاہتا ہوں کہ میرے شوہر کی زندگی نے اپنی دخل ان ناظر بن پانے نہیں دوں اسے میں میری وارننگ مات سنجھے مجھے اپنا حق لینا آتا تھا نئی نئی آلیا کیا ہوئے کام دا کام دا میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو کیا ہوئے کوئی پورا خواب دیکھا اچھا ڈیلاکس بیٹھو رام سے پیشہ ہوکے تاکیر یہ پریشانی نا مجھے باہر ڈالے گی ستھے جی پیشی خواب آ رہے ہیں آلیا خواب ہوگی کوئی حقیقت نہیں ہو ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لئے ان کے بارے میں سوچ کے پریشانی تم کچھ بتاؤ گی کیا چل رہے تمہارے ذہن میں سکت آؤں میں آپ کو ایک ڈر ہے جو میرے اندر پل رہا ہے ایک خوف ہے جس نے چاروں طرف سے بس مجھے چکڑ رکھا ہے کیسا خوف کیسا ڈر آلیا اچانک سے کیا ہو گیا تمہیں کس بات کی پریشانی ہے آپ کو معلوم کریں گے آپ کو معلوم کریں گے آلیا تم پہلے کبیر نہیں کمزور نہیں کیونکہ کبیر کو میں نے اپنے سکے بھائیوں کی طرح چاہا ہے چوٹے بھائیوں کی طرح خیال لکھے ہمیشہ میں نے اس کا تم اتنی محببت دی ہے میں جتا ہے کہ جسے وہ ہم سے دور ہو جائے گا کھلا چھوڑ جائے گا اچھا الٹا سیدھا سوچ رہے ہو کبیر پھلا کیوں میں کے لئے چھوڑ کے جائے گا پھلا کو اسے دور کر رہی ہے ہم سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رشتوں یہ دور کر ٹوٹنا جائے آلیا کیا فضول کی باتیں کر رہی ہے تم لیکن مجھے اب سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اس دن وہ فائل پڑھ کے میں نے خود وہی ٹیبل پر لکھو بائلنگ کوئی کھولی نہیں دی میں نے اس کی پیپر کوئی نکالا نہیں تھا تو پھر وہ پیپر میری ڈرور سے کیسے نکلیں یا تو فالک نے خود کسی وقت فالک؟ مجھے 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 یاد آ کے ہاں مجھے یاد آیا اس دن وہ میری لئے کمپنے میں چائے لے کر آئی تھی میں واش روم سے نکلی تو تو میں نے دیکھا کہ اس کے چیرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا ضرور اس نے اسیل بات سارے پیپرز میری دراز میں رکھیں کیونکہ تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ میرے ڈریس دینا اس نے خراب کیا تھا اچھا اگر یقین ہے آلیا تو پھر مافی کیوں مانگی؟ کوکیر کبھی کبار ہم مافی اسٹریاں مانگ دیتے ہیں نہیں کہ سالنے کھڑا ہوا انسان ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے اس کو کھونے کے در سے اس کے دور چننے جانے کے در سے ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی اپنے نا کردہ جرم تسلیم کرنے دے تاکہ ہم اپنے رشتوں کو ٹوٹنے سے پچھا لیں چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں تمہاری بات یہ سب کچھ فنک نہیں کیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آلیا کہ وہ ایسا کیوں کریں؟ اسے حاصل کیا ہو گئے یہ سب کر کے وہ ہم سب کے پیچ میں غلط کہنیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ تو اس کا مقصد ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور تم اپنے کام کا بردن نے بھی کم کم آپ اپنے کام کا بردن نے بھی کم کم یہ ضرورت ہے تو میں اپنے سکون کی بلن کے سکون کی بلن کے ویکشن کی ضرورت ہے اچھا ہی کام کرتے ہیں ہم لوگ نہ کل ایک اچھے سے ڈاکٹر کے پاس سوالیاں آپ شیک؟ لاتے سا لوگ تمہاراں کھر بلک اسے دور کر رہی ہے ہم اسے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رشتوں کی ایڈور پر ٹوٹ آ جائے اس دن میں میری لئے کمپنے میں چائے لے کر آئی تھی میں واش روم سے نکلی تو میرے دیکھا کہ اس کی چیری کا رنگ اڑتا جا رہا تھا ضرور اس نے اسی بات سارے پیپرز میری دراز میں رکھیں تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ میرا ڈریس بھی نہ ہوسی نے خراب کیا چاہ کرو کچھ تو کرنا پڑے گا یہ عورت اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑے گی میری یہ لیں آپ کی گرما گرم چاہے ارے فلا اس کی کیا ضرورت تھی تم نے خامخواہ ذہمت کی بیٹا مجھے اچھا نرکتا ہے باپ ایسے تو نہ کہیں تینکیو تینکیو بھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی سمجھ نہیں آرہا کہ گھرو یا نہ گھرو یہ جو بات کرنی ہے ساف ساف کرو کوئی بات نہیں آلیا بھائی نے اپنے دل میں میرے لیے خد گمانی بال دیا اے تو ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اس گھر میں کسی کو مجھ سے شکارت نہ ہو سب کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں اور پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ بھی ہوا میں نے اسے بھول کی مگر آلیا بھائی نہیں بھولی دن رات مجھے باتیں سناتی رہتی ہیں تانے دیتی رہتی ہیں میں چپ چاپ سنتی رہتی ہوں اس گھر کی خاطر کبیر کی خاطر کوئی کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی تک کہ گھر میں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو دلوں میں غلط فہنیاں پیدا نہ ہو مگر آج آج تو حد ہی ہو گئی ان کے کمپنیمنٹ کے لیے کھانا لے کر گئی تھی ٹری اٹھا کر دیوار میں دے مالی کہ نہیں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کہوں گی کیا پتا اس میں زہر ہوں انتی شرمند کی ہوئی ہے مجھ آج میں آپ کو بتا نہیں سکتی فالک فالک بیٹا پلیز رو تو ماتناب اچھا کام ڈاؤں میں میں کروں گا اسے بات سمجھاؤں گا اسے آلیا بابی کو لگتا ہے کہ میں کبیر کو دور کری ان سے آپ بھی بتائیں میں ایسا کیوں کروں گی کیوں کبیر کو ان سے دور کروں گی میں تو کبیر سے بھی کبھی کوئی بات نہیں کرتی کہ کہ ہی وہ یہ نہ سوچیں کہ میں آلیا بابی کی خلاف ان سے کوئی بات کریں اس لئے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتی کچھ نہیں بتاتی دیکھو فالک اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میرے خان میں یہی وجہ ہے کہ اس کا ربائیہ تمہارے ساتھ ایسا ہے تم فکر نہ کرو وہ ہو جائے گی ٹھیک سواری پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے ہیں مجھا رکھتا ہے کہ آپ کو بابی کو لے کر کسی اچھے سائیکیاتریسٹ کے پاک جانا چاہیے ان کو کوئی منٹلی ڈسورڈر ہو گیا ہے آپ چھک کروا لیں آرے نہیں اسی کوئی بات نہیں ہو وہ ٹھیک ہے وہ صرف تھوڑے ذہنی دباؤ کا شکار ہے دیکھو فالک اللہ علیہ وسط ہے فالکر صرف ہے کبیر آپ کبیر سے پوچھتے ہیں باتائیں آپ چھ بے آلیا بھابی کی خلاف آپ سے کوئی بے بات کی ہے ان کے بارے میں کوئی بے بات کی ہے بتائیں توکیر بھائی کو نہیں کبھی نہیں آپ بھی بتائیں توکیر بھائی میں سے کیا کروں کہ بھابی کو مجھ پر اعتبار آجائے اچھا تم پلیس تم پلیس فکر مات کرو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں اسے بات کروں گا اسے سمجھاؤں گا وہ اپنا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک کری تم دیکھنا ایسے بھی غلط فیمیاں جو ہیں وہ رشتوں کو کمزور کر دیتا میں بھی ہمیشہ کوشش کرتا ہی کہ اس گھر کے لوگوں میں کھر بھی کوئی غلط فیمی پیدا نہ آؤ اور مجھے تم سے امید بھی اچھا خیر چلو تم تمہارا موٹی کر اور چاہے بہت اچھی بانی ہے تینکیو سو مچ ڈاکٹر سویر سائکیاتریس تھی آپ مجھے ہوں ان سے چکپ کلی لائیں تیکھوالی اس وقت جو تمہاری حالت ہے تمہیں سینی سکون کی شدید ضرورت ہے آپ لوگ مجھے آپ ساف بتا دے کہ آپ لوگ چاہتے کہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ساتھیاں ساتھیاں کبیر کیا سوچھ رہا ہوں کبیر کیا سوچھ رہا ہوں کچھ سٹنگ ہریشو مجھے کیوں ڈک رہا کہ تم مجھ سے کچھ چھبا رہی ہو خلق آخر بتاؤ بات کیا ہے بھین کبیر ایسے کوئی بات نہیں ہے بس میں نہیں چاہتی کہ ہم گھر والوں میں کوئی بھی بدگوانیاں پیدا ہوں دکیر بھائی بس یہی بات کر رہے تھے انہیں لگتا ہے کہ آلیا بھابی کے بیماری کے سمیدار میں میں ہوں اور انہیں نے کہا کہ کہیں میں نے ہی فائل سے پیپرز نکال کر تو ان کے ڈرال میں نہیں رکھ دیئے تک کہ آپ میں اور آلیا بھابی میں بلت فہمیاں بیدا ہو جائیں ہم دونوں کے درمیان فاصل آج بھلا میں ایسا کیوں کروں گی بتا نہیں کبھی اس سب بات پر مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں ہم خود بتائیں میں ایسا کیوں کروں گی آپ مجھ سے قسم لے لیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہ ٹاپک ڈے بائی ڈے ٹاکسک ہوتا جا رہا ہے امیر میں بات کروں گا توبیر بھائی سے بلکہ توبیر بھائی کو مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی یہ بتاں گھر میں کیا ہو رہا ہے نہیں کبھیر پلیز آپ تو کیر بھائی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے میں نہیں چاہتی کہ ہمارے رشتوں میں بدگمانیاں پیدا ہو جائیں وہ چھو معاملات پہلے سے بگڑتے ہیں وہ اور بگڑتے ہیں آپ رہنے دیں آپ ٹونکھ کریں مجھ سے کہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے ان سے لسن لسن تم اس گھر کا حصہ ہو اور سب سے بڑھ کر تم میری زندگی کا حصہ ہو اس گھر کے لوگوں کی جتنی عزت ہے تمہاری بھی اتنی ہی ویلیو ہے اتنی ہی عزت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کھرپید ای نو لیکن پھر بے مجھے یقین ہے فرا یقین ہے کہ ایک دن آلیا بھابی کو ہر بات کا حساس ہو گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا چھنے ہوں گے آلی ہے تمہاری طبیعت کی وجہ سے گھر پر سب بہت پریشان ہے اور اچھا ہے پر رہے ہم جانتی ہے جانتی ہوں آپ نے یہ کہا کہ ہم جب یہ رہے ہیں ڈاکٹر کی بایس لیکن پر سکیکت اپ دو ہمیں گیا موسیقی موسیقی سٹامنے فمجی ڈاکٹر سوویل سے پوائنٹمنٹ تھی توقیر احمد کے نام سے جی میں چیک کرتا ہوں موسیقی سر آپ دو منٹ میں اٹھے گا میں آپ کو بیڑھاتا ہوں ہاں نہ سکھا آپ مجھے یہاں ان سے چیک اب کی لیے لائیں تیکھوالی اس وقت جو تمہاری حالت ہے تمہیں سے نی شکون کی شدید ضرورت ہے مجھی کوئی planteل اسشو نہیں بھاگل سا مزن ہو arranjat کیا ہو کیا ہے تمہیں ریلیکس میں نہیں کبکہ تم پاگر ہو پریشانی میں کبھی کبار انسان کے ذہن میں سے خیالات آتے ہیں جو اسے منٹلی ڈسٹرپ کرتے ہیں وہم ہونے لگتا ہے وہ چیزے دکھائی دینے لگتے ہیں جو وہاں نہیں ہوتی اس نے بہتر نہیں کہ چیک اپ کرنا لیا چاہیے اس میں حل جی کے آپٹر ہو کوئی وہم نہیں ہے مجھے میں باہت اماز ہوں آپ کو مجھ پر یقین نہیں مگر مجھے خود پر ہے کم نہیں سمجھ جانا میری بات ریلیکس آلیا اتنی میبر سے تم پہلے کبھی بھی نہیں تھی مشکل سے مشکل حالات کا تم نے تنی بہترین سے مقابلہ کیا یاد ہے تمہیں یا تم شادے کے بعد رخصت ہو کے گھر آئی تھی امی بیمار تھی امی کی بیماری کبیر کا خیال گھر کی دیکھ پال کتنی خوش اسلوبی سے تم نے ساری ذمہ داریاں نباہی ہیں سخت حالات کچھ اور تھے سب ساتھ تھے میرے اب بھی سب تمہارے ساتھ ہیں اکر ساتھ ہوتے نا تو مجھے یہاں نہ لاتے آپ کو یہ مجھ پر یقین نہیں تو کسی اور کو کیا ہوگا آلیا 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 کہاں جا رہی ہیں گھر جا رہے ہیں ذہنی مریضہ نہیں ہوگی فالک بتا رہی تھی کہ آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آپ تو ماشاءاللہ بلکل فریش ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں فالک بلا وجہ پریشان ہو گئی تھی آپ لوگ کب آئے بس تمہاری یاد آئے تو ملنے آنکھ ہے فالک تم نسرین کو پلیز بولو نا کچھ کھانے پینے کے لئے لے کر آئے جی میں کہتی ہوں فالک اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے اتنے دنوں بعد آپ ہمارے گھار آئے ہیں میں کچھ کھانے پیے بغیر جانے نہیں دوں گی آپ کو فالک پلیز اسے بولو نا بلک ایک سیکنڈ رکو نسرین نسرین جی بی بی جی اب لنچ لگا دو پلیز ٹیبل پر جی بہتا ہے آلیا مجھے آپ سے ایک بات تھنڈی ہے میں امید چڑتی ہوں آپ کو بوری نہیں لگے گی فالک نے دراصل بتایا کہ پچھتے دنوں آپ کی اور فالک کے درمیان کچھ غلط فہمی آؤں گئی تھی مجھے اور نوال کو لٹرلی بہت دکھ ہوا یہ جان کر کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ بہت سمجھدار خاتون ہیں اور گھر میں ہونے والے چھوٹے موٹے مسائل اور باتوں کو آپ بڑھاوا نہیں دیں گی بلکہ اگڑور کر دیں گی یہ چھوڑے میں موما کیا ضرورت ہے جب بیت گیا سو برید گیا اب اس پر بات کر کے کیا کرنا آئے نا کھانا کھا دے ہیں ایک منٹ فالک میں سمجھ سکتے ہوں ماں ہے یہاں ظاہر پریشان ہو گئی ہوں گی فالک ابھی بچی ہے سمجھدار ہوتی تو گھر کی باتیں چار دیواری سے باہر نہ جاتیں مگر سمجھداری کو ثبوت تو آپ نے بھی نہیں دیا میں بھی آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے تھی آپ نے ایک طرفہ بات پر یقین کر لیا مگر میں نے تو جب چاپ مافی مانگ لی تھی فالک سے اگر میں باتوں کو بڑھاوا دینے والی ہوتی انہا جانے کتنا بڑا تماشا بن جاتا لیکن میں نے اپنے گھر کو دیکھا گھر کے مکینوں کو دیکھا اور اپنی انا فالک کے قدموں میں رکھ دی بتاؤ نہ فالک میں نے یہ بھی تو بتاؤ فالک نے آپ کو بھی ویسے ہی جھوٹ سٹ جوڑ کر بتایا ہے جس طرح اس نے قبیر اور توقیر کو منیپلیٹ کیا چا کیا ہے فالک نے بہتر ہوگا یہ سب آپ فالک سے خود پوچھیں بتاؤ فالک بتاؤ نہ فالک ہی وہ سب کچھ جو تم میرے ساتھ کرتی رہی ہے میرے بارے میں الٹا سیدھا بولنے سے لے کر میرا ڈریس خراب کرنے اور فائل میں سے پیپرز نکال کر مجھے شرمندہ کروانے تک سب کچھ تاکہ تمہاری ماں اور بہن کو بھی پتا چلیں کہ تم کتنی بڑی احسان فراموش ہو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں گھر بنا لیں اور گھر کو جوڑے رکھنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے بہت قربانیاں دینے پڑتی ہے ایسے یہ نہیں بن جاتے گا اسے توڑنے کے لیے بس غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کرنے ہی ہوتی ہے سب کچھ ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے اور آج کل آپ کی بیٹی یہی سب کر رہی ہے میں کتنے چاہوں کتنے مانسے سے بیہ کر اس گھر میں لے کر آئی تھی لیکن اب مجھے اپنے فیصلے پر بہت افسوس ہوتا ہے ایم سوری اگر آپ کو میرے کوئی بات بری لگی ہو تو مانکہ ہموں گھر آئے مہمانوں کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں لیکن بات آپ نے شروع کی تھی تو مجبوراں مجھے جواب دینا پڑا ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ بات ہی نہ کرتی آپ سے خیلق چھے میں چیاسن رہیوں مجھ اس وقت کوئی بات نہیں کرنی ماما آپ لوگ گھر جائیں میں گھر آکر آپ سے بات پر روں گی تم تو کیلتی کہ ماما بس کر دیں مجھے اب اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنی بے اس گھر میں اور کوئی تماشا نہیں چاہتی ہوں آپ لوگ جائیں یہاں سے چلیں مجھے 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 سلطانہ انٹیو نوال چلے گی جی وہ تو اسی وقت بغیر کھانا کھائے ہی چلے گی مقالق کھانے جی وہ تھوڑ دیر پہلے ہی گاڑی لے کر نکلی ہے ٹھیک چاہ آپ کو میرے گھرانے کی کیا ضرورت تھی موسیقی خلک یہ تم کس طرح میں امی سے بات کر رہی ہے دوہر کیا کروں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے آلیا بابی موہ بھر بھر کر مجھے تانے سنا رہی ہے میں اس لیے چپ رہی تک کہ وہ آپ لوگ کی اور بیرزتی نہ کرے میری باس کم خلق تم نے مجھے خود کہا تھا کہ آلیا نے تمہاری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے تمہیں سپون کا سانس نہیں لینے دیتی تمہیں پریشان ہو گئی تھی مجھے بات کرنی تھی اس سے اچھا تم آکے آرام سے بیٹھ کے بات کرو تو کیا بدلہ چاہ ٹھیک ہوا کچھ بھی تو نہیں آپ کے آنے کی وجہ سے میری زندگی میں مزید پریشانیاں بھڑ گئی ہیں ٹھیکی تو کہہ رہی ہوں میں بھی پہلے تو آپ کو اس رشتے سے اعتراض تھا آپ میری شادی نہیں کرنا چاہتی دی با اور اب نوال آپ کی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کا پتلا مجھ سے لیں گی میری شادی کے بیچ میں کہاں سے ذکر آ گیا ہے مجھے کیوں بیچ میں کہاں سے رہی ہوتا ہوں آپ ہی لے کر تو پہنچی ہیں انہیں آپ لوگ مجھے ایک صاف بتا دے کہ آپ لوگ چاہتے کہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ میری بات سنو تم فلک نوال نے مجھے منع کیا تھا وہاں آنے سے میں خدا ہی تھی بات کرنے اب میں تمہارے موں سے سلسلے میں نوال کا نام نہ سنو سمجھی ہاں کیوں سنیں گیا یہ تو آپ کی سگی ہے نا سب سمجھ آگے ہیں مجھے لیکن ممہ اگر آپ لوگ کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو آنا تو میں آپ لوگ کو کبھی معاف نہیں کروں گی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی بھائی میں تو بہت کلمن سمجھتی تھی تمہیں لیکن میری بیچی تو بہت ہی چھوٹے دل کی دکھلیں یہ کیا؟ تم نے فلک کی باتوں کو دل پر لگا لیا میں بھی انسان ہوں میرا بھی دل دکھتا ہے بس کیونکہ میں کسی کو کچھ کہتی ہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کے دل میں جو بھی آئے وہ گئے کر چلی جائے تم چانتی ہو نا اس کا مزاج خوش ساتھ ایسے اس کی نام پر دھرا رہتا ہے تو آپ کونسا اپنے لے گئیں تھی اس کے بلے کے لیے گئیں تھی نا اس ہی نے کہا تھا کہ اس کی زندگی یہ جیرن ہوئی ہے لیکن آج جو اس نے کہا ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے آپ اس سے کہہ دے کہ اگر اس نے ایسی جلی کٹی باتیں کرنی ہوتے ہیں تو یہاں نہ آیا کرے شھ میں اسے نہیں کہہ دے چھوٹی بہن ہے نا تمہارے یہاں نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی خود بتاؤ جی چھوٹی بہن ہے بڑی بہن نہیں ہے کل کو میں نے اسے کچھ کہہ دیا تو پھر آپ ہی کو بڑا لائے گا چھ میں اسے سمجھاؤں گی سب ٹھیک ہو جائے گنچ تم تو میری پیاری بیٹی ہو نا آج سمجھتی ہو میری پیٹی ہے بیٹی بہت سمجھتا آ رہے ہیں جو فائل میں لے کر گیا تھا اس پر کچھ پیپرز مزنگ تھے اسی لیے ڈیل کینسل ہو گئی پیپرز سے گینن آپ نہیں چھپایا ہوں آپ چاہتی ہی نہیں ہوں گے کہ کبیر کو یہ ڈیل میں ملے دیکھوالی اس وقت جو تمہاری حالت ہے نا تمہیں سہی سکون کی شدید ضرورت ہے پریشانی میں کبھی کبھار انسان کے ذہن میں سے خیالات آتے ہیں جو اسے منٹلی ڈسٹرپ کرتے ہیں وہم ہونے لگتا ہے وہ چیز دکھائی دینے لگتے ہیں جو وہاں نہیں ہوتی اور ہیچوال کبیر کو ایموشتنی بلیک مل کر کے اپنے جال میں پسانے کی کوشش کرتی ہیں نا اسے آزاد کرتے ہیں اسے منی بوارننگ مت سمجھے مجھے اپنا حق لینا آتا ہے مجھے اور نوال کو نٹرینی بہت دکھ ہوئے جانتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ بہت سمجھدار پھاتون اور گھر میں ہونے والے چھوٹے موٹے مسائل اور باتوں کو پڑھاوا نہیں دیں گے بلکہ گروہ کرتے ہیں کتنی بڑی بیوکوف ہوں میں جو وہ چاہتی ہیں میں کرتی جا رہی ہوں ہیکن اب نب میں میں کمزور نہیں ہوں موسیقی موسیقی موسیقی